الحمد للہ الذی حدانا الہ سراط الحکمت والہداء و اشرفنا و کرمنا بنبی المصطفی والصلاة والسلام علی خاتم الرسل والنبیاء و علی آلہ الطاہرین و اصحابه الراشدین المتعدبین الادقیاء والاسفیاء کثیراً کثیراً للا یوم اللقاء اما باد فعود باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھب عنكم الرجس اہل الویت ویتہركم تطہیراً ان اللہ وملائکتہ یسنون علن نبیاء ایوہاً لذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیماً سیدی یا رسول اللہ ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا ادراک سے ادراک سے ورا ہے رتبہ حسین کا چلتا ہے دو جہان میں سکھ کا حسین کا چلتا ہے دو جہان میں اے یزید بے ادب اب جائے گا کدھر اے یزید بے ادب اب جائے گا کدھر دنیا حسین کی ہے حقبان حسین کا دنیا حسین کی ہے حقبان بولو بولو دنیا حسین کی ہے حقبان حسین کا آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفی ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا ملتا ہے نانا جان سے ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کی ہے ملتا ہے ملتا ہے نانا جان سہین کا کی ہے صدقہ بولیے بولیے خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ اور شاعر کا تخیل سنیے زہرہ علی حضور کے آنسوں چھلک پڑے زہرہ علی حضور کے آنسوں چھلک پڑے تڑپا زمین پہ جسے گڑی لا شاعر حسین کا تڑپا زمین پہ جسے گڑی لا شاعر یہ بات حق ہے جان لو سید کے پا خدا اسلام کو بچا گیا سجدہ سجدہ بولے بولے اسلام کو بچا گیا سجدہ 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 یادگار اخلاف فاضل جلیل عالم نبی عزت گرامی المرتبت نولانا عبدالحمید زیائی ادام اللہ فیوزکم السامی مجاہد آل سنت گرامی المرتبت حضرت محترم نولانا محمد نزاکت توسم صاحب لائق تازیم و تکریم دیگر جملہ علماء حضرت گرامی المرتبت مفتی ساقب علی ازاروی صاحب مولانا مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب حضرت گرامی المرتبت مولانا محمد احمد رضا صدیقی صاحب جناب محترم محمد عرفان صحیفی محمد صفیر صحیفی صاحب کاریِ کتابِ رحمان حضرت محترم مولانا کاری محمد امین زیائی صاحب حضرت محترم جنابِ مولانا محمد فیض محمود صاحب لائق تازیم و تکریم دیگر جملہ علماء کرام سالارِ قافلِ محبت جنابِ محترم مولانا عبدالحسید زیائی صاحب عزیز القدر جنابِ محترم مولانا محمد ساقب علی زیائی صاحب دیگر جمی سناخانہ مصطفی علماء کرام جمی حاضرین محبت 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 محمد محبت 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 پیش کرنے کے لیے آج کی عظیم الشان شہدائے کارولا کانفرنس جس کا مقصود یہ بھی ہے کہ یہاں اس مسجد میں پوری زندگی خدمت کرنے والے آخری دم تک مولانا نور محمد چشتی صاحبوں کی روح کو حصال سواب کیا جائے اور اس مسجد کا ایک پرام ماحول یہ اس بات کا غماز ہے کہ یہاں بڑی پرکیف اور پرام باوکار شخصیت رہی ہے اور اس وقت بھی جناب محترم مولانا عبدالحصیف زیائی صاحب محمد حصیف زیائی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم مرشد گرامی مستح امت حضور قبلہ بیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی عالی تربیتوں کے ساتھ یقیناً کافی عرصہ ان کو ہو چکا خدمت کر رہے ہیں اور آپ کی مسجد کی منتظمہ کمیٹی کا خلوص اور اب سب لوگوں کا پیار یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر اس طرح کا محول بنتا ہے اللہ پاک اس مسجد اس کے جملہ نمازیوں اس کے معابنین قدارائن کی ساتھیں عطا فرمائے جن لوگوں نے یہ مسجد کے لیے جگہ وقف کی تھی ولے وہ زندہ ہیں فوت ہو گئے ہیں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی اللہ ان سب کے درجے بلند فرمائے بلا تفصیل میں اپنے انوان کی طرف آتا ہوں آپ کے علمیں ہونا چاہئے بنیادی مقدمے کے طور پر چند باتیں اور ان کو بھیمیں لے جائے میں آسان انداز سے کہوں گا کیونکہ یہ ساری چیزیں میری تقریر کا نچھوڑیں اور اگلی تقریر جو آ رہی ہے وہ ساری انہی بنیادی مقدمات کے دلائل کے طور پر آئے گی تو میرا گفتگو کا تقریر کا پہلا مقدمہ یا پہلا پوائنٹ آپ کہلیں وہ یہ ہے کہ جن ہستیوں کا یہ ذکر کرنے کے لیے محفل سجائی گئی ہے وہ ہستیاں عام نہیں ہیں وہ ہستیاں وراؤ الورا ہیں وراؤ الورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں کسی اقل کے علم کے تراغو پہ تل ہی نہیں سکتا مہربانی کرتے ہیں اور ان ہستیوں کو نہ تولنے کا سبق ہمیں حضور کے صحابہ نے لیا ہے مہربانی فرمائے گا اور میں یار بچوں کو اٹھا دیں اسی لیے میں نے پہلے ہی اٹھوا دیا تھا کہ یہ درمیان میں جب اٹھا دو یار ان کو سائیڈ پہ کر دو یہ درمیان میں جب اٹھا بیٹھا ہوتی ہے تو پھر وہ سارا پورا ماؤل ڈسٹرز سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ کر دیں میرے سامنے سوٹھ اٹھو اٹھو ایک دفعہ کہہ دیا بچے ہوتا سائیڈ پہ بچے لیا انہیں سترہ سال ہے سائیڈ پہ بیٹھ گئے بڑے درات آگیا اتر تو ہی سترہ سال لب اٹھیں سائیڈ تھی ہو جائے دروشی پڑھ لیں کیا بات ارس کی تھی ہاں یہ ہستیاں وراؤ الورا ہیں یہ کسی اقل کے ترازو پہ یہ علم کے ترازو پہ تلنے والی نہیں یہ سبق دینے والی ہستی ہمیں رسول اللہ کے صحابہ کی آپ کہیں گے کس صحابی کی اور یہ بات اپنے پر لے بان دیجئے ہم اہل سنت دیتے ہیں اور اہل سنت یہ حضور کی ہر نسبت سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کی آل کا دامن ہے اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے یار صحابہ کا دامن ہے اور میں اپنا مواقف اہل سنت کا اکسام سے دو جملوں میں رکھتے ہیں ہم آل کو اس طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے اہل بیت اور جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس وقت ہماری مراد حضور کے وفادار یار ہوتے ہیں وہ کنجر قسم کی مخلوق کہ جنہیں آج کے یزیدی صحابہ کا جناب نام دے کر مشہور کریں ہم انہیں جھوٹے کی نوک پہ رکھتے ہیں جیسے آج کے بیعظہ وقتمیز مربان نامتی کو صحابہ کی لسٹ میں لے آئے ابن زیاد اور اب حد دو گئی یزیدی فوج کے جرنیل عمر بن ساتھ چھے سو کو صحابہ کی لسٹ میں بیان کی جانے لگا ہم ان کو صحابی نہیں ان کو جہنم کے سور اور کتے کہتے ہیں اور صحابہ کون ہے جنہوں نے حالت ایمان میں میرے حضور کی مجلس اختیار کی اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے یہ تخریف لے گئے اور جو حضور کے صحابہ ہیں ان کے لیے ہمارا بڑا واضح سمعکت ہے کہ اجتے دنیا بچ لوگی کوئی سونے تھے کوئی کوجے نے پر میرے سونے آقا تھا ہر یار بڑا سونے گرامی المرتبت حاضرین آل کو اس طرح مانتے ہیں جملہ تو پورا کرنا ہے جیسے صحابہ نے مانا اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے آل نے مانا یہ پچھلے دنوں سے میں لگتا ہے یہ جملے دے رہوں اپنے سننے مانا آل نے صحابہ کو کیسے مانا ابو بکر مسلحے پہ اور باقی پیچھے کھڑے ہو کے نماز کر رہے اور صحابہ نے آل کو کیسے مانا حسن کندے پہ ابو بکر اٹھا کے چل رہے وہ مسلحے پہ کھڑا ابو بکر جس کے لیے صحابہ کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر وہ ابو بکر ایک لال کو کندہ پہ اٹھا کے بس تو ہو کے چلتا ہے اور کہتا اللہ دی قصد علی یہ تیرے تے نہیں گیا تیرے تے نہیں گیا تیرے نہیں گیا علی مسکراتے ہے ابو بکر پتر میرا ہے پھر کس کا بیٹا ہے وہ کہتے ہیں جس میں شکل گئی ہے بیٹا امام حسن مجتبہ آپ ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے آپ ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے مولا علی آپ سے مربی حدیث حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجو القریم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ قال الحسن رسول اللہ ہے رسول اللہ مہ پہن صدر اللہ اللہ وال حسین و عجبہ نبی مہ تان اس و من ذال کا کہ سینے تک چہرہ سارا سر سلے کے سینے تک حسن تصویر محمد تھے اور یہاں سے نیچے ہو بہو حسین تصویر محمد تھے اور میں کہتا ہوں امام آل سنت نے حد کر دیئے آپ فرماتے ہیں بس یوں سمجھو جیسے یہ تو ملتے ہیں تو تصویر محمد مکمل ہوتی جائے ایک سینے تک مشابہ ایک وہ سے مہوں تک اس نسب تین کے جاموں میں یہ نیمہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے تیری 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 سب گھر آنا صحابہ کا امام ابو پکر صدیق میری آقا کے لال میری آقا کے شہزادے امام حسن مجھ دبا کو گمدوں پی اٹھا کے چل رہے ملالی قاری آپ پتہ ہو انہیں اٹھانے کی ضرورت کیا اوپیش آئی فرماتے لئے ات خالص سرور ہے فی قلوب ہے فی قلوب ہے ابو بکر نے حسن کو اس لیے پیار کیا تاکہ یہ محبت کا رنگ دیکھ کر زہرا کا دل بھی خوش ہو جائے علی کا کلیجہ بھی تھنڈا ہو جائے اسی لیے تو پھر ابھی اسی من اسی من سے اسی سٹیج سے ایک آواز لگی تھی جسے آپ نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا میں چاہوں گا کہ وہ آواز پھر لگائی جائے اسے بار بار کہا جائے کہ زمین و آسمان میں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا خدا کہ اس جہاں میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی جیتی دی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی اب سوال پیدا ہو گیا حسین جیسا دوسرا کوئی کیوں نہیں ہے بجائے اس کے کہ میں جواب دوں جواب میں ستی کے اکبر کے بعد امت کے پڑے فرد حضرت سیدنا فاروخ آزم کی زبان سے دینا چاہتا جناب حضرت سیدنا فاروخ آزم نے ایک دل جب وضائف مقرر فرمائے تو اس میں کٹے گرییاں رکھیں کٹے گرییاں سمجھ ہوئے وظیفے مقرر ہوئے مال غنیمت میں سے جو حصہ دائے یا دیگر مال فیم میں سے جو بیت صحابہ کی ویل فیر کے لیے ایک پورا شعبہ رکھا ہوئے اس میں انہوں نے ایک لسٹ بنائی اس لسٹ میں جہاں بطریوں کے نام لکھے متقدمین الاسلام کے نام لکھے وہ جی پر حسن و حسین کا نام بھی لکھ سی الالام نبلا نے آف الزابی نے اسے پوری ڈی وہ لسٹ عام کی اور اس لسٹ کا مطلب کیا تھا باقیوں کو حصہ ایک ملتا تھا یہ لسٹ والوں کو دوہرہ ملتا تھا آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آپ کی خدمت میں آئے بابا آپ نے یہ دو نام کیوں لکھے یہ لوگ پوچھتے کہ ریزن کیا ہے نائے بدری حسن حسین نائے بدری نائے مدوقت مین الاسلام نہ ہجرت والے نہ بیعت اوقبہ اولا والے نہ بیعت اوقبہ سانیا والے یہ تو یہ جنگ بدر کے پا دنیا میں تشریف لائے نہ ان کے کریٹٹ پر جہاد وچو نہ ان کے کریٹٹ پر کوئی لپے چوڑے آج نہیں کوئی اور چید انہیں آپ نے کس لیے کس وجہ سے انہیں آپ نے بدریوں کی لسٹ میں لکھائے اگر ایک بڑے باپ کا بیتا ہونے کا مطلب ہے تو پھر میرا باپ بھی امیر الممین نیل ہے اب حضرت عمر نے جو جواب دیا خدا کی قسم وہ ہی میرا جواب ہے حضرت عمر نے نہ داڑی نہ پکڑی نہ لوٹا نہ مسلح نہ مسواق پتہ نہیں میں لوٹے مسلح مسواق دی گل کر مجھے میسے جاتے ہیں تسی ساڑھے خلاف بولے ہو پندید یا پترہ میں مطلق کل کر رہی میں نماز دی حاج دی سارے دی گل کر رہی پر بہتالی گرامی یہ بھی سمجھا جائے کہ باتم حیدر کر آر کی کر تو کوئی کیوں سمجھے کہ ہم پہ چھ ٹھٹ ٹور آئے رب کی قسم ہمارے سامنے تو کوئی ستھ بھی میرے نبی کی آل کے قصیدے پڑے ہم اسے سن کے بھی مست ہو جاتے ہیں کیونکہ حلا وہ سکھ سہی بھلے وہ اندو یغوتی سہی پر ذکر تو میرے مانے والوں کی لسٹ میں میں نے کیوں رکھا ہے تو پھر سن تو ایسا کر ادھ اب ادھ اب جا جا اور میرے پاس تو ایک کام کر میرے پاس ان کی مہا جی سی مہ لاؤ سمحان اللہ کی آواز آنے چاہیے حسن حسین کی ماما جی سی مام اللہ ان کے بابا جی سی مام اللہ ان کی مام اللہ ان کی خالہ جی سی خالہ اللہ ان کے نانے جی سی لالالہ تو میں تیرا بھی یہی حصہ کر دوں گا دوستان گنا می بتا چلا حضرت عمر نے جو ریسپیکٹ تھی وہ تاڑی پکڑی دیکھ کے نہیں محمد کا خون دیکھ کے دی نارے تقویر حضرت عمر کا یہی نظریہ جو انہوں نے عمد کو دیا ایک دن ایک شاہ مجھ سے کہنے لگے حسین جیسا اور کوئی کیوں نہیں یزید جیسے ہزاروں کیوں ہیں میں ہس یزید کی ماں جیسی ماں ہزار ہیں اس لیے یزید بھی ہزاروں ہیں حسین کی ماں جیسی کوئی اور ماں نہیں ہے اس لیے اس دھرتی پر حسین جیسا کوئی دوسرا حسین نہیں تو پھر صدا لگنی چاہئے کہ زمین نویاب زمین میں حسین سا کوئی نہیں زمین آ زمین میں حسین زمین یا زمین میں حسین حسین سا کوئی نگی حسین سا کوئی نگی خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نگی خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی میرے نبی سے محبت کرنے والوں ہم امام علی مقام امام حسین یا سیدنا حسن یا ان کی ماما سیدہ زہرہ یا ان کے بابا مولا علی ان سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی نے جسمت ان سے سوال ہوا یا رسول اللہ من احب الخلق الائک من اہل بیت کا پوری مخلوق میں سے آپ کے گھرانے میں سے سب سے زیادہ پیارا آپ کو پہن لگتا ہے میرے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا الحسن وال حسین ایک حسن ہے ایک حسین ہے دوسری روایت میں فرمایا علی تیسری روایت میں فرمایا زہرہ ہم سنیوں نے یوں نتیجہ بنایا کہ بیٹیوں میں زہرہ عورتوں میں زہرہ بچوں میں حسن حسین اور دیگر سارے مردوں میں علی میرے نبی کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں تو پھر چونکہ ذکر آج امام حسین کہے اس لیے ہم اسی پہ پوکد رکھتے ہیں آئیے آئیے شکل و سورت نبی کی لہجہ نبی کا خوشبو نبی کی داڑی اوپہ نبی کی آنکھوں میں رنگت و رانہ نبی نبی لہجہ نبی والا سورت نبی والی سیرت سیرت نبی والی لہجہ میں جملہ بول رہا تھا خوشبو اس کا کیا مطلب ہے میرے آنکھ امامی حسین جب بولتے تھے خوشبو خوشبو میکتی تھی اگر کہیں بیٹھ کے اٹھ گئے سمجھنے مانا یوں سمجھتا تھا کہ جیسے خوشبو کا تھیلا پڑا تھا خوشبو کا بردن پڑا تھا خوشبو چھوڑ گیا ایک دن میں نے یہ بیان کیا ایک مولوی کو تپ چڑ گئی کیونکہ اندر یزیدیت ہو تو پھر ہر وہ روایت ضعیف اور موضوع لگتی ہے کہ جس میں نبی کی آل کے قصیدے سنائے جا رہے ہو یہ پنڈی میں کچھ مروان قسم کے مولوی پیدا ہوگئے اچھا ان کی ساری تقریریں آپ اٹھا کے دیکھیں خود صحابہ کی شان پڑھتے ہوئے موضوع روایتیں پڑھیں گے چلتا ہے لیکن اگر کوئی آل بیعت کی شان میں روایت پڑھے ہیں جاہل مدرسوں کا مو نہیں دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بعض اوقات روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن وہ قصرت ترک کی وجہ سے درجے حسن و درجے صحاب کو پا لے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی یہ ایک جگہ کسی نجدی لکھنے والے رائٹر کا انہوں نے پڑھا یہ روایت موضوع ہے آنکر جناب بڑے بن چھانکے تو میری نظر میں یہ روایت اس سے بندہ یہ پوچھے تو بتا رواییوں پہ جرہ کا پہلا اصور کیا ہے یعنی ان کو اگر حدیث ان کے سانے رکھو اور ان کو کہو کہ چالیس حدیث کے جو روایی ہیں انہوں پہ جرہ اور تعدیل بتا کیسے کی جاتی ہے نہیں بتا سکیں گے لیکن چونکہ اردو کی آل کی شان بیان مثلا میرے نبی نے فرمایا حسین وانا من حسین مجھے یہ بتائیے آج تک کسی مسلمان کسی عالم نے یہ کہا کہ حضور نے یہ صرف ایمان حسین کے لئے کہا کسی اور کے لئے نہیں کہا کبھی نہیں کہا کیونکہ میرے نبی نے مولا علی سے فرمایا میرے جلے بیب من جلے بیب مجھ سے دو تین مقامات پر فرمایا تو اب چاہیے تو یہ کہ تم شان آل بیان کرتے وہ یہ روایت سنا ہو لیکن انہیں کہ لے جا کیا آپ نے سنا ہو گا کہ ایک حدیث حسین من ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں تم وہ بھی سنا وہ بھی سنا سنا پائی ساب ہم یہاں کلاس میں بیٹ کر درس حدیث موضوع پر نہیں دے رہے کہ ہم اپنے طلباء کو بتائیں اس حدیث کے ساتھ کی روایت کیا ہے ہم شان حسین بیان کر رہے ہیں اب اگر یوں ہی تمہارا قانون لیں تو پھر ہم آپ سے کچھیں کہ جب آپ کہتے ہو کہ اب بکر صدیق بدری ہیں عمر فروغ بدری ہیں تو سنا ترہ ستیرہ بدری نہ لے ایمان سے بتاؤ جب شان بیان کی جا رہی ہو کسی ایک صحابی بھی تو کیا وہ جس بسط میں اور وں کے ساتھ شامل ہے کیا وہ سارے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے جس کا عور صحیح جس کا موضوع ہے اسی کو بیان کریں گے اس سارے قانون تو آل دے والے کیوں پھول جان دے ہیں آل بیعت اتار کی شان میں واردون والی روایت وں پر یہ ہاتھ ساف کریں گے میں قطعن یہ نہیں کہتا کہ آل بیعت کی محبت میں یا ان کی روایتوں کی ضرورت نہیں ہیں ان کے لیے قرآن کی مقدس آیتیں کاف نعرہ تکویر نعرہ حیدری نعرہ حیدری عثمت حال عثمت علیبت اور میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے دنیا کے کسی بھی اسلامی مذہب کا کوئی بھی فالور وہ اس بات سے انکان نہیں کرتا کہ جب آیت مبالہ نازل ہوئی تو نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول چار لوگوں کو صرف لے کر گئے تھے کس کس کو حضرت سیدہ ظاہرہ حضرت علی حضرات اسنین کریم ان ان چار کو لے گئے اور پانچ میں حضور خود گئے تمام شیعہ سنی کتابوں میں یہی دکھا ہے بولو میں آپ سے صرف سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ معاملہ کسی ملے کی سطح کا تھا کہ بین المذاہد تھا نجران کے عیسائی مقاملہ کرنے آئے تھے میرے نبی سے تو اب میرے رسول کو کیسے بندے چن کہ وہ سو بندہ آیا ہوا تھا تو حضور کو بھی کم سو سات لے جانا چاہیے تھا لیکن یاد رکھئے یہاں رسول اللہ کا ذاتی انتخاب نہیں تھا یہاں انتخاب اسی ذات کا تھا جس نے غار کے لئے ابو بکر کو چلا تھا یہاں انتخاب اسی ذات کا تھا جس ذات نے مزار محمد کے لئے ابو بکر اور عمر کو چنا یہاں انتخاب اس ذات کا تھا کہ جس ذات نے رسول کے گھر کی عربت نبی کی دیلیز کی عزت کے لئے حفظ آئیتہ کو چنا خدیجہ امی سلمہ کو چنا یہ انتخاب الہی ہے تو چنا کس کا ہوا بولتے جائے کس کا ہوا علی فاطمہ حسن حسین یہ چار لوگ ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عمر میں یہ بڑھے اسلام پہلے مبکر لائے یہ دو شہزاد لائے بولو حضرت عمر پہلے اسلام لائے یہ لائے بھائی جب انہوں یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ جہاد کر رہے تھے یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ ہجرت کر رہے تھے یہ پیدا بھی نہیں ہوئے نہ ان کی داریاں نہ ان کی پگڑیاں نہ ان کا مسواق کیونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اتنے بچے تو مسواق پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں یہ اس بچے تو مسواق کے مانے سے بھی بے خبر ہیں اور ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھی یہ کوئی نہ سمجھے یہ نہ کہے کہ دہان محمد عربی اپنے دہان مبارک کو صاف کرنے کے لیے یہ اہل بیت اپنے دہان کو صاف کرنے کے لیے مسواق مارا کرتے تھے یہ خبر تار طریقہ ہے کہ آپ دہان کو صاف کرنے کے لیے کرتے تھے ارے اور جن کے جسم سے نکلنے والا پسینہ کسطوری سے زیادہ پاکیزہ ہو ان کا لحاف کتنا پاکیزہ یہ تربیت یہ تربیت امت کے لیے تھا یہ اللہ کا رسول اپنی امت کی تربیت کے لیے ایسا کر رہے تھے اب دراباد کو آپ نے سمجھ نہ ہے حسنین کریم نہ داڑی نہ پگڑی نہ چلا نہ 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 جہاد کریڈر پہ کچھ نہیں حضور انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے چل رہے یہ نیچے سب اثار اوپر کر کے پوچھتے نانا ہم نے کیا کرنا میرے نبی کہتے تم نے کچھ نہیں کرنا میں کہوں گا دعا تم نے کرنی یہ آمی میرے مصطفیٰ ان چاروں کو لے کے گئے جب نجران کے عیسائیوں کے عسائیوں راب نے بڑے پادری لوٹ پادری نے لجبلت ان مقان لازالہ اے فروہ نجران کے عسائیوں کے لشکر و نسار کے درو میں ایسے چیرے آتے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ کو کہیں گے پہاڑ اپنی جگہ بدل دے کیا کریں کہنے لگے پھر چلو مک جاؤ مکر جاؤ ٹکر کو نہیں لینی میرے حضور گئے برمایا آؤ چیلنگ کیا تھا لانت اللہ ہے جوٹوں پر ہم لانت بیجیں گے اللہ کی چلو اٹھاؤ ہاتھ کہنے لگے تسی جتے ہسی ہرے چلے گئے بھاگ گئے میرے نبی نے فرمایا خدا کی قسم اگر آج میں ان کے خلاف دعا کر دیتا زہرہ گھروں میں آن برس نبی اس دھرتی سے عیسیت کا نم و نشان مٹ جاتا مٹ جاتا مٹ جاتا اب میں آپ لوگوں کی دماغ کی کوٹ میں گین پھینک رہا ہوں دلیل ہا جی آپ ذرا سنیئے اس دلیل کو سنیئے اور اس بات کو سمجھ لیے اب عمر عثمان حیدر کسی بڑے جرگے میں کوئی بچوں کو نہیں لے کے جاتا اور بھائی یان اگر کوئی بڑا جرگ اور لوگ کہتے ہوں بچے نوں کار جھڑ گیا اور بچے کو لے گئے آنے دی جائے پر چونکہ رب نے چیلنج کس طرح کروایا تھا بچے بھی لاؤ اب میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا میں نے کہا مولوی صاحب ایک جمال کا جواب دو یہ اللہ تعالیٰ نے مبالے کا جو چیلنج کیا تھا اس میں کیا کروانا مقصود تھا علمی بیس مکڑ تکڑ کہا جی قرآن میں مفہوم بازے نجح اللہ نطل اللہ اللہ القاظمین اس میں دعا کروانا تھا تو تو میں نے کہا رسول نے شہزادوں کو بلا کے بتا دیا کہ جب دیکھے جائیں نا اللہ کی معبارگاہ میں قربتوں کے معاملات وہاں عمریں نہیں دیکھی جاتی کئی دفعہ بچے بھی آمین کہہ دیں تو مجھے سوال کا جواب دو نبی پانک کے صحابہ کو حضور لے کے نہیں کہے آج کا بکتمیز مولوی جو ہر بات پر کہتے بڑی بیٹی یہ تو بڑا رتبہ ہے چھوٹی بیٹی یہ تو چھوٹا رتبہ ہے حسن حسین ہے تو ان کا سب سے بات میں رتبہ ہے اور رتبوں کی دکان نہ کھول حضور کی چار بیٹیاں زہرہ عمر میں سب سے چھوٹی ہے پر رتبے میں سب سے بڑی مزہ نہیں مزہ نہیں اتنے بڑے جملے پر آپ اداد بنتی ہے زہرہ عمر میں زہرہ عمر میں سب سے چھوٹی ہے اور رتبے میں تمام بہنوں میں بڑی ہے بلکہ تمام عورتوں میں بڑی ہے پھر در سے اطراب کی خسیانی ملی نے کھش کھش کیا مولوی مروان ایڈ کمپنی بولی کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا کیا بیٹی ماں سے افضل ہو جاتی ہے عائشہ ماں خدیجہ ماں تو پھر فاطمہ ماں سے افضل کیسے ہو پہلی بات یہ اس کے لیے اجماعی امت کا قول لکھا علمان آخری وسائل کی قربت میں وقت میں آپ نے فرما تھا ماتر دینی یا فاطمہ انت کونی سیدت نساء العالمین وسیدت نساء اہل المؤمنین کیا تو اس بات راضی نہیں ہے فاطمہ کہ تو کل کئنات کی مومنین کی اور تو کی مد قابت نہیں مومنین کی اولین آخرین کی تو میں اس دلیل کو بہت ساری دفعہ دے چکا لیکن چلو پھر بھی آپ بھی سن لیں یہاں باپ بیٹے کا مطلب نہیں باپ بیٹا ہونے میں اببہ افضل ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہونے میں ظاہر باپ سے کم ہوتا ہے لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر بیٹا وزیراعظم بن جائے اور اس کا باپ اسی ملک میں رہتا ہو تو کیا وہ اببہ کبھی وزیراعظم ہے یا نہیں بھئی سوال بتاؤ جواب بتاؤ مجھے اببہ کا وزیراعظم ہے یا نہیں ایک جرنل فوج میں جرنل کے درجے پہ چلا جائے اس کا بیٹا کرنل رینک پہ ہو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کئی دفعہ ہم نے خود میرے جاننے والوں میں کہ اببہ حوالدار ہے بیٹا اسی یونٹ میں کرنل لگ گیا ہاں بلکل بلکل یہ میرے میں نام نہیں لیتا مارے اپنے قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا بیٹا کرنل اسی یونٹ میں آگیا اببہ عوالدار عوالدار اسی یونٹ میں تو ایسا ہو سکتا ہے اب بتائیے اگر بیٹا جرنل ہے اببہ کرنل ہے تو کیا کرنل صاحب کبھی یہ جرنل ہے کہ نہیں بھائی باپ انہیں وہ ایک بنا وہ باپ ہے لیکن جو اس کا رتبہ اس کا پروٹوکول ہے وہ ہے جیسے ابوبکر صدیق ہے بیٹا پر اپنے بابا حضرت یقو کا حافہ اور اپنی والدہ تمام سے افضل ہے بھائی سب صاحبہ سے افضل ہے ابوبکر صدیق تو ابوبکر صدیق افضل ہیں تو فاطمہ ظاہرہ اگر اپنی ماں سے افضل ہو گئی تو پھر کون سا جگڑا آگیا تو حصف میں بھی حسین بے مثال نصف میں بھی حسین تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے کہ زمین نویان زمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے ایت جہان میں حسین سا کوئی نہیں لکھا ہوا ہی لوہ دل میں نام بس حسین کا لکھا ہوا لکھا ہوا ہی لوہ دل میں نام بس حسین کا دل کی اس مقام حسین میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں لکھے سا کھا اس طرح شہادتوں کی داستا شہادتوں کی داستا کسی کے خان ادھر ادھر کسی بھی خاندان خاندان حسین سا کوئی نہیں بولو 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 حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین بے مثال نصب میں بھی میرا حسین بے مثال حسین کیوں پھر حسین ہے کیوں امام علی مقام کو جب یہ کہا گیا کہ یزید کی بیعت کی دیئے فلانے بھی کر لی فلانے بھی کر لی فلانے بھی کر لی جناب امام علی مقام نے دو جملوں میں اپنا جواب دے دیا آپ نے فرمایا کیا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت کر سکتے ہیں کیا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت کر سکتے ہیں اور حسین نے یہ چیلنگ میدان کربلا میں یزید فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطبہ دیتے ہوئے کیا تھا آپ نے فرمای تھا کیا مجھے جانتے ہو معلوم ہے کون میں ہن سبون میرا نصب پتا ہے انا ابن بنت محمد انا ابن بنت رسول اللہ میں رسول اللہ کی جگر کے ٹکڑے زہرہ پاک کا بیٹا ہوں وقانا ابنوں ابنوں ابنیں ہم نے رسول اللہ ہل لذی میں حضور کے چچا کے اس بیٹے کا بیٹا ہوں کہ جس نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ بڑھا تھا وہ جس کا علم سب کے علم سے زیادہ ہے ہم آل بیٹا یہ کس نے فرمایا امام علی مقام امام حسین اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا صرف سابزادگی تھی امام حسین کے پاس ارے پگلو حسین علم کی دنیا کبھی بادشاہ تھا امام علی مقام نے پچیس حج پیدل کیے پچیس حج پیدل کیے صحاہوت میں بے مثال صحاہوت یہ تو ہمارے آپ پریخانی ہے کہ صرف پانچ چھ سال کے حسین کا ذکر ہوتا ہے یہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ اٹھارہ سال والا حسین کون تھا پچی سال والا کون تھا چالیس سال والا کون تھا پھر پچاس سال والا کون تھا رب کعبہ کی قسم اگر ہم سے پوچھ ہو تو خود صحابی رسول حضرت زید بن ارکم آپ فرماتے ہیں کہ حسین کی سیرت رسول اللہ کی سیرت سے بال برابر بھی نہ ادھر بھی نہ ادھر یہ کون ہیں امام حسین آپ مجاہد صحابہ کے ساتھ مل کر میدان جہاد میں گئے آپ کے بھائی مجاہد اس کے علاوہ آپ مدینہ منورہ میں درست دینے والے پھر بعد میں درست دینے والے جناب اصحاب پیغمبر کے زمانے میں حضرت امام حضرت سید عثمان ہنی کے دور میں آپ فقی مدینہ اگر مولا علی موجود نہیں تو لوگ کہتے حسین سے پوچھ لو بس علم وہی یہ جو علی کا ہے اسی علم کپرتو ہے اسی علم کا فیضان ہے اسی علم کا رنگ ہے اس لئے حسین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے اب دوستان گرامی کئی لوگ کہتے ہیں یہ امام علی مقام کی اور یزیدی فوجوں کی جنگ کربلا میں ہوئی پہلی بات چند جملے میں کلیر کر دوں آپ کے سامنے امام حسین امام حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں گئے کیونکہ جنگ کرنے جاتے تو چھے مہینے کا علی اسگر نہ لے کے جاتے آتے آتے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ بندہ اپنی عورتیں اور بچے اور چھوٹی بچیاں ان کو میدان جنگ میں لے کے جائے میدان جنگ میں بندہ جاتا ہے تو اپنے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر اپنے گبرو اور دلیر لوگوں کو لے کر جاتا ہے امام علی مقام جسٹ ایک سفر میں تھے گو کہ یہ سفر کیوں تھا کہ دباؤ تھا آپ کو شہید کرنے کے لئے پلیننگ تھی کہ اگر یہ بیعت نہ کریں یزید پلین تھی اب آپ کہیں گے بیعت کر لیتے بچے بھی بج جاتے فلا فلا ہو جاتا دوستان گرامی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخص کو اس وقت کے لوگوں میں سب سے اچھا سمجھتے ہیں اب وہ جس شخص کے لئے بیعت لی جا رہی ہے وہ کون ہے یہ یہاں ایک گندو ہے امام عدی مقام کو بھاگی کہتا ہے حالہ کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یزید پیدائی عیسائی کے گھر ہوا اس کی ماں عیسائی اس کا نانہ عیسائی یہ پیدائی عیسائی وں کے گھر میں ہوا یا دوسری نوایت کے مطابق حضرت محابیہ کے گھر میں پیدا ہوا اور پھر چھے مہینے بعد اس کی ماں کو عدر محابیہ نے اس کی گندی حرکتوں کی وجہ سے صرف تلاک نہ دیتی گندی آگتوں کی وجہ سے اس کی ماں کو تلاک دی اور اس کی ماں گئی اپنے میکے چلی گئی پتر ساتھ لگا کے اب تہجو کرنا اب عیسائیوں کا گھر آپ کی بیٹی آپ نے گھر میں آئے چند دن مہمان بن کے آئے تو آپ کے گھر میں کیا اس کے لیے الگ سے پانی کا فلٹریشن پلانٹ سے لاتے ہو یہ جو کچھ گھر میں ہوتے وہ ہی پیتی ہے جو پکا ہوتے وہ ہی کھاتی ایسا ہی ہے اب آپ تو جو گھر کس ہے جو شعرائی عرب کے حالات رکھے ہیں ان میں محسون بنت بہدل کا نام آپ ابھی سرچ کر لیجئے گوگل پہ تو آپ کو پتہ چلے گا میم یہ سینوہ ونون محسون بنت بہدل اس کو سرچ کیجئے جو شعرائی عرب ہیں اس میں اس کا نام آتا ہے لیکن اس کی شعری کو کھول کے پڑھے تو ساری شعری شراب کی تعریف میں اب ماں شراب کی تعریف کرتی شراب شراب نہ صرف شراب بلکہ اس کو گندی عادت پڑھ گئی لڑکوں مالی سمجھ رہے ہیں یہ گندی عادت اس کو پڑھ گئی عام جنس پرستی کی عادت گئے تھا یہ اب وہاں سے یہ آیا شراب کر گندی آت لونڈیوں غلاموں کے ساتھ گندے میل جو نماز کی پروانی قرآن کا پتہ نہیں اب یہ پلا پڑھا اس کی بیعت ہو رہی ہے اب جب امام علی مقام کو کہا گیا اس کی بیعت کرو آپ نے فرمایا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر گیا وجہ کیا ہے کہ یزید کے مشن میں شامل ہے وہ شیئر کے کر کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے اگر دین محمد میں شراب حرام ہے تو عیسیٰ کے دین میں جائز پیلو تو کیا فرق پڑتا ہے پھر اس نے ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ شاقیوں کی اجازت دی ہوئی اتنا قبیح الحرکت کمینہ شخص ایسے حالت میں جب کہا گیا امام پاک کو ظالم جابر خانسک ماجر کہ اب آپ اس کی بیعت کریں تو کئی لوگ کیوں کیا کہتے ہیں او جی اگر یزید نے نا وہ گندہ کسی اور مجھے سے امام ساتھ نے بیعت نہیں کی ہے یزید پہلے ٹھیک تھا جب امام کو قتل کیا تو پھر خراب ہوا میں نے کہا نہیں اگر ٹھیک ہوتا وہ کون اقل مند آدمی ہے کہ کوئی بندہ ٹھیک ہو اور وہ اپنے بہتر ساتھیوں کو قربان کر دے یہ اصل میں یزید کو ٹھیک کہہ کر امام پاک پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی یزید تو ٹھیک تھا امام پاک معذل جذباتی تھے اس لئے انہوں نے بیعت نہیں کیے وگر نہ سنو یزید لگیں میرے جملے نزاک سباب آپ کی توجہ میں چاہوں گا میرے جملے یزید اور حسین میں اگر کمپیر تو ہے ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں کوئی تقابل ہے ہی نہیں پتہ کیوں کہ حسین زمزم کی طرح یزید شراب کی طرح حسین زمزم کی طرح یزید شراب کی طرح بھلے ایمان والو شراب اور زمزم میں کیا نسبت ہے حسین حسین سونے کی طرح یزید گوبر کی طرح بھلے ایمان والو گوبر کی مینگنی میں اور سونے میں کیا مناسبت ہے مہربانی کر جیئے مہربانی مہربانی کیجئے حسین حسین کوثر اور تصنیم کی طرح یزید پیشاب کی طرح ایمان والو کبھی پیشاب اور کوثر اور تصنیم کے جاملے بھی کوئی مناسبت ہے اب میں اگلا جملہ کہنے لگاؤں اس میں میں دیکھوں گا آپ کتنے بہتے ہو یزید یزید فہش 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 ناول کا پھٹا ہوا ورکہ آپ سے میں جال لینا چاہتا یزید فہش ناول کا پھٹا ہوا ورکہ حسین قرآن کا سپارہ اے ایمان والو اب دل پہ ہاتھ رکھ بتاؤ ناول کے پھٹے ہوئے فوش پھر کے اور قرآن میں کیا مناسبت ہے تو جیسے یہاں کوئی مناسبت نہیں ویسے وہاں بھی کوئی مناسبت نہیں کیوں کہ یزید جیسے کتے ہزاروں کلیوں میں پھرتے ہیں حسین جیسا زمین و آسمان میں بس ایک ہی آیا عدراک سے مرا ہے رتمہ حسین کا عدراک سے مرا ہے دنیا میرے امام علی مقام کے چھے بھائیوں مہربانی کرنا ہے چھے بھائیوں ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی عباس بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی محمد بن علی اور آپ کے پانچ بتیجوں ابو بکر بن حسن عمر بن حسن بشر بن حسن عبداللہ بن حسن قاسم بن حسن دو بھائیوں جناب عون بن عبداللہ بن جعفر جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹوں اور دیگر اپنے قرابت داروں جس وقت ان کے لاشے اپنے ہاتھوں سے حسین پاک نے اٹھائے یزیدی پوج نے امام علی مقام سے ان بھائیوں کو شہید کیا شہید کیا میرے امام نے ان کے لاشے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اپنے ہاتھوں سے اپنے آتھوں سے ان لاشوں کو انہوں نے اٹھایا لیکن ایک بات یاد رکھی جوان علی اکبر دنیا سے جارا ہے چھ مہینے کالی اصغر جوان قاسم اون محمد اور دیگر کڑی جوان ویر کوئی پچیس سال کا مہرمانی کرنی ہے کوئی تیس سال کا کوئی پیتیس سال کا کوئی چالیس سال کا کوئی اڑتالیس سال کا او نبی کا کلمہ پڑھنے والو یہ میرے مولا علی کے بیٹے میدان کربلا میں شہید رہے ہیں کتنی شہادتیں میرے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن ایک بار بھی میرے امام نے نہ چہرہ پیتا نہ سینہ گھنے نہ شکوہ نہ شکایت کچھ بھی نہیں ہے اس لئے کہنے والا کہتا ہے کہ اس دنی ہوتے دو جگہ میں لجوہ والی دی تصویر دن نام حسین نے جس کفر تصین چاک کی دا اس شمشی دن نام حسین جس کفر دا سین چاک کی دا اس شمشی دن نام حسین تی دراصل اس نام تی دنی یو بی چی تش گی دن حسین حسین مارس کیوں نام فخر کرا میرے پیر جنا حسین آنکھوں کی تھندک دل کا چاہے آنکھوں کی تھندک دل کا چاہے دوستان اگرامی مو حسین ابن علی میرا نبی جیسے اتنی محبت کرتے گئے صحیح روایت میں ایک دن میرے نبی کے کانون امام حسین کے پچبر میں اپنی والدہ کی گود میں رونے کی آواز اور آپ پتائے بچے رو پڑتے ہیں میرا نبی دست دینے دروازے پہ کھڑے ہو گئے دست کوئی اندر سے آواز آئی کون میرے نبی نے فرمایا زہرہ تیرا بابا آئے سیدہ لبکی میرے نبی کو استقبال کیا حضور اندر آئے میرے نبی نے بے قرار ہو زہرہ میرا حسین کیوں رو رہا تھا عرض کی بابا بس یوں ہی رو گیا میرے نبی نے بڑی ناغواری سے فرمایا پریشانی میں فرمایا فرمایا زہرہ حسین کو رُلائی آنا کر تجھے بتائے کہ تیرے بابا کو حسین کا رونا تکلیف دیتا ہے دوستان اکرامی وہاں حسین بن علی جو والدہ کی گھوٹ میں رو ہے میرے نبی کو بے قرار کر دیتا ہے اب اس حسین پر جو مظالم کی چکی چلی ہے وہ جو ظلم کی پہار ٹوٹے ہیں ترہ خود تو غور کر یہ اس طرح کون ہے دنیا میں ایسا شخص جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو نیزوں پہ اٹھانا جائے اس کے چھے مجینے کے لخت جگر کو منتیر مار کر اس کی گون میں شہید کر دیا جائے ارے لوگو اچھے جوان بھائیوں کے لاشے آخر کون اٹھا سکتا ہے یہ جواب دیا ہے میرے رومی کشمیر نے انہوں نے کہا تھا کہ شیخ آئی اٹھے مکھان پکانا اور ڈاڈا آنکھا کمے پچڑے دیکھے اور دین بچانا اور سخی حسین دا گم دوستان ارامی اب کشمی تسکرات میں میدان کربلا میں آجائی میدان کربلا میں آجائی یہ میدان کربلا ہے ادھر حسین ابن علی تین دنوں کے پیاسے آپ کا خاندان پیاسا یہ سب بھو کہیں میدان کربلا کے اندر دس محرم الحرام کو یزیدی فوج نے نقار جنگ بجایا ادھر میدان جنگ میں میرے مولا علی کا پیٹا ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر بن علی سب سے پہلے اترے دوسری روایت میں آتا ہے محمد بن علی میدان میں سب سے پہلے اتر کے بتا دیا کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے خون ابو طالب کا کام آتا ہے دوستان کے رامی میدان کربلا کے اندر جس گڑی جنگ شروع ہوئی علی کے شہر جوان پتروں نے گشتوں کے پشتے لگائے یزیدی حیران ہے انہیں تو تین دنوں سے ان کا پانی بھی بند کیا ہوا ہے یہ پیاسے بھوکے ہیں یہ شہر کس طرح لڑ رہے ہیں ان کتوں کو پتا نہیں ہے شہر پھر شہر ہوتا ہے اگر عام شہر ہو اس کا کیا مقام ہے جو اللہ کے شہر ہو ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے دوستان اگرامی میدان نولا علی کے ساتھ میرے نبی کے حضرت امام حسین کے ساتھ میرے نبی کے چوبیس حبابی شہید ہو گئے کوئی ذاکر آپ کو یہ نہیں بتائے گا وہ نہیں بتائے گا کہ حبیب ابن مظاہر کون نے وہ نہیں بتائے گا کہ اسنم بن کسیر کون نے وہ نہیں بتائے گا کہ مسلم بن حسجہ کون ہے وہ نہیں بتائے گا کہ یہ میرے محمد عربی کے جلیل قدر سے حبا میرا دل کرتا ہے کدھر انام لے لیں کیونکہ آپ کو کالے نصیب والا بندہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ حضرت جناد بن کاب ساری بھی یدر تھے حضرت حنس بن حارس اصحاب سفہ والے صحابی ہیں یہ بھی شیید ہوئے حضرت جندم بن حجیر خولانی حضرت جابر بن عرب قفاری یہ پدری سیاں بھی ہیں حضرت زاہر بن عمر الاسلامی حضرت زیان بن نوریب حضرت ساد الحارف حضرت شبیب بن عبداللہ حضرت شوزب بن عبداللہ حضرت عبدالیمان بن علجاب حضرت عمار بن عبدی سلام حضرت عبدالیمان بن عبدی رب حضرت عبداللہ بن حارس بن عبدال مطلب حضرت عمر بن دمیع عون بن جعفر تیار عبداللہ بن یکتر قنانا بن عطیق مجمع دن زیاد مسلم بن عوصی نعیم بن عجلان و یہ لہذا جو لوگ صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں انہیں ڈوب کے مرنا چاہیے اس لیے کہ میدان کربلا میں میرے نبی کے چوبی صحابہ آل محمد کے جنے تلے شہید ہوئے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دے آپ دل تیار تھک کے قسم چکے کہ تو سی اس تو پہلے سنی سی اگل کہ صحابہ اکرام ہی اتھ شہید ہوئے ہیں کیونکہ یہ پروپیگنڈا کیسے کامیاب ہوتے دشمن صحابہ کا اگر وہ خود بیان کرتے کہ کربلا میں چوبی صحابی بی ساتھ تھے کیونکہ وہ تو لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ نبی پتر انہ نے کلیانکر چھڑیا تھا اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ کا شہزادہ جنگ کے لئے نہیں گیا تھا اور تمام شیعہ سنی مسادر میں یہ بات موجود ہے اسی لئے جس وقت اور نے آپ کا کافلہ رکھا تو یہ تھوڑے سے دے اور کیسے بھائی مقدمت الجیش تھا حضرت غازی اباس نے حج کیا تھا آقا حکم دیں صفایہ نہ کر دیں میرے امام نے فرمایا نہیں اب بات صبر ہم یہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے کہ آل محمد نے پہل کی اسی لئے تو ہم حسین پاک کو مظلوم کہتے ہیں اور ان یزیدیوں کو بولو ظالم کہتے ہیں اور یاد رکھو امال سنت و جماعت کے ہاں یزید اور اس کے ساتھ ہی شرعقائد کے اندر ہماری جو عقیدے کی کتاب اس میں لکھا ہے یزید بھی لنگ تھی اور اس کے سپاہی بھی لنگ تھی اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی لانت آدھے یار رسول اللہ کہ آج اگر پوچھو کسی سے کہ یار یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ عجر حصفت پہ کافر ہو گیا انہوں ملکی اندرہ دیر نہیں لائیں انہوں کوئی کدو شریف کی تو کافر ہو جاتا ہے دن توڑ دو اس کدو شریف سبزی ای مسئلہ سنے آنے نا کہ جو بندہ کہ حضور کو کو کدو پسند بندہ ملک پسند کوئی نہیں اس کو کدو پسند نہیں حالانکہ حضور کو پسند دے توجہ ہے سب کی حجر اسود کو اگر کوئی پتھر مار کے توڑ دے کیا کہتے ہیں کافر ہو گیا کیونکہ اللہ کے شاعر کی اس نے تو ہین کی میں آپ سے کہتا ہوں دل پہ آت رکھ کے بتاؤ حجر اسود کو تو میرے نبی نے زنگی میں دو چار بار چوما ہوگا حسین کو تو بار بار چوما ہے پھر حجر اسود جنت کا ایک بٹا پتھر ہے پتھر جنت ایک ملکیت ہے اس میں سے ایک پتھر ہے جیسے ایک بہت بڑی پراپٹی ہو اور اس میں سے ایک درخت ہو یا اس میں سے ایک پتھر ہو تو اب ایک ہے پتھر اور ایک ہے اس پراپٹی کے مالک چودری صاحب ایک ہے حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے اور ایک حسین جو جنت کا مالک ہے بھئی اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ وہ جو حسین کی ملکیت کا ایک بھٹا ہے جو جنت سے آکے مکہ میں کعبے کی دیوار میں لگ گیا اس کو تو کوئی تھوکے وہ کافر پتھر مارے وہ کافر اسے توڑ دے وہ کافر کیونکہ شاعر اللہ کی توہین ہے میں پوچھتا ہوں وہ جو جنت کے مالک ہیں اور ان کو نبی نے نہ صرف چھوما پتھر کو نبی نے نہیں کہ بھٹا میرا تمیدہ لیکن حسین کو کہ حسین میں آ تے میں حسین اب تولو تولو شان حسین حضور کہہ رہے کہ میں حسین میں مجھ سے مطلب کے وے میں زائد میں کٹو نا مانے مچو تا نی رہن دا مطلب گیا حسین میں آ نی میں چو یہ رہے گے نا نی نون آ گیا میں 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 تو حسین میں آ کے میں مطلب ہے مولوین سمجھان ہستے ایک دن ایک مولی سلام پڑھے نبی کی طرف گندہ اشارہ کرے نبی کی طرف ٹھوکے ٹھوکے جوش ٹھوکا ہدھر جا رہے ہا کر رک حضور نے فرمائے حسین میں آ یہ کیوں فرمایا یہ اسی طرح کے جذباتی لوگوں کو سمجھانے کے لئے حضور نے بتا دیا حسین کی دشمنی محمد کی دشمنی ہے حسین کا قتل حضور کا قتل ہے حسین سے جنگ حضور سے جنگ ہے حسین سے پیار حضور سے پیار ہے اور سنیو حفل حضور کی افضل ہے کل جہان میں گھر آنا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اکبال تھی جہان میں حکومت یزید کی اب صدیان حسین کی ہے زمان حسین کا میرے نبی نے فرمایا تھا اتبو اولادكم لا سلا سے خسال اوب نبی اکم اوب مال بیت گی و تلا و تل قرآن او ہر مسلمان بندہ سن لو تن کم ضرور کرنے جے اے پنجابی بیچ بول رہی ہا اے ہر بندہ سن اپنی اولاد نوم میں محمد نبی دا پیار سکھانا اے وہ حب آل پیت دی دوسرا کم میری آل پیت دا پیار سکھانا تی تری آ کم پھر قرآن سکھانا اے او اللہ تو انو دایت دے قرآن سکھانا آستے دے مول وی لے آن دے آن لائن نوی کلاسا ہو جاندی یعنی اک آف کل کلے بھی سکھ لیندے آب اب اب کل کلے بھی سکھ لیندے سارے جناب یہاں ازار خلقی ازار گر ملون ادغام گر ملون ادغام مسلین ادغام مطق اے سارے جناب ہم مسجار شدت اس تحلاج اے ساریاں ستنا بھی سکھ لین دے اے میں چھولے دنی میں جی ایسا ہی تربل نہیں کی تھی ہے اے ساریاں جناب قانون تُسا سکھ لین یہ سارے آپ نے سیکھ لی گے کہ رات بھی سیکھ لی بھلا چکنا کاری بن گیا دیکنے تیسرے نمبر کم سکھایاں پہلے دو کم کون سکھا ہوئے گا اوہ حسید نے آئی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی ساری تین کو خوش رکھے آپ نے مسجد کے اندر یہ نوجوانوں بچوں کو پٹھایا ان کے سامنے بڑے پیارے رنگ میں میرے نبی کی آل کا ذکر سنا سنا یا یہ ہے یہ جلسہ کیوں ہے تا کہ یہ بچہ جب اٹھ کے جائے اس کے دل کی تختی پہ لکھ دیا جائے محمد دا گھرانا نیارا 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 محمد دا گھرانا نیرالا نیارا 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 محمد دا گھرانا نیارا 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 امن دا اسنو بختان والا نیارا 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 اللہ اللہ revolution نبی کا گھرانا ایک چیز تھی کمی مسجد وجرے گئی ہے جوہاں یاران دے ناتے ہیں پر پانچ تندے نئینے اے ایتھے چار یاران دے ناتے ہیں ایتھے ناوڑا چاہی دے فاطمہ حسن حسین اے اے نامی اوڑے چاہی دے نے تے پریشان نہیں اوڑا مسجد نبوی وچے جاؤ نبی دے پاک روزے دے بار چھتریاں تلے بے ہو تے ہنجھ ہنجھ دیکھو اتھو شروع ہوندہ نے علی حسن حسین زین اللہ پہ دین محمد باکر جعفر صادق موسیٰ قاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن اسکری محمد مہدی ابو حنیفہ امام شافی امام مال اور بھئی آپ لوگوں نے پڑھے نا مسجد نبی کے باہر امام پر بلکل سین میں لکھے ہوئے ہیں یہ بارہ اماموں کے نام آج نسید کی بارہ امام ہیں نہ لکھو یہ پائیتن باگ دے تاتے نے یہ شیعے ہیں وہ مسجد نبی شیعہ دیئے بارہ امام ہمارے ہیں آل نبی ہم ان سے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے امام کا قبلہ ہے اگر ان کے پیار میں ذرہ برابر بھی کمی ہوگی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس لیے مجھ سے میں نے اپنی مسجد کے اندر آپ میری مسجد میں جائیں دڑھلے نا ترہ ترہ جائیں یہاں لکھے نام تو میری مسیدی جا کے نام پڑھے ہو تو پھر تکیو کہ میں کس کس دیں نام لکھے تو پھر وہ نام پڑھ کے تو آ کے مولویاں یہیاں کر کے آکھے ہو اور گالسوں نے شیعہ دی مسیدی ویچے اشرم و بشرت نام دینے ہوئے وہاں رسول کے سابع کے نام ہوتے ہیں وہاں آئیمہ آلِ بہت چلو چلو وہ تو ہو گیا کیا وہاں آئیمہ آربا کے نام ہوتے ہیں کیا وہاں غوثماغ کا نام ہوتا ہے اور میں نے اپنی مسجد میں پیر حسین و دین شاہ صاحب کا نام بھی لکھا گیا سیرت حسین سورت حسین سیرت حسین سورت حسین سیرت حسین سورت حسین کئی لوگ سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں اے نا لکھنے تھا کیے فائدہ کیوں بندے ایک سیدہ یہ ضرورت نہیں ہے یہ تھے اس کے لگے آسین میں مسواق سمجھے الگ سے پاکٹ جس میں مسواق میں نے کہیے اس سے زیادے یہ یہ مسواق جیبے بھی کیوں رکھے ہیں نالو لیلہ انچونی ہیں کپڑے بھی تیرے خراب ہو رہے ہیں اس نے ادھر پا یا کار رہ کیا مسواق کر کے ایک ہی چھوڑ کے ایک ہی جیبے کیوں جملہ یا رسولینے ہیں بڑا زبردستی ہیں میں تو بڑا متاثر ہوں اس کے حجی مسواق میں کار کریں دکھا رہا ہے گل ختم ہو گئی میں تو یہ تھے تان لائیا تاکہ جیڑا اور نمازی تک کے اسے تک کے یاد آوے کہ میں بھی مسواق کرنا ہوں ہی چھوڑے ہی چھوڑے ہی چھوڑے ہی چھوڑے ہی چھوڑے اے میں بھی مسواق کرنا ہے میں تے تان لائیا ہویا کہ اور بھی تک کے کرنا میں تے کارکار کے آنا میں آنکھے ہونے ای بیس کر رہے ہیں کہ جنابِ مسیدی جی پانتندے ناکیوں لکھے نے میں آنکھے تان جے جیڑا بارو مسلمان دا پتر آوے نا تو اس ہم پتہ ہووے کہ انہ نال پیار نماز دھپے لیں بات سمجھیں کیونکہ آلِ بیعت سے اگر پیار نہیں ہے اب میں چار پانچ حلی سے جلدی جلدی سنا سوں تحت اللہ اس میں کوئی بحث نہیں میرے نبی نے فرمایا پہلے حضور نے محبت کی بات کی جلدی جلدی اس کو سبحان اللہ سے ایسے مزا اس کو دینا ہے تاکہ مزا آ جائے مجھے بیان کرنے میں جو نمو مزا آ جائے نبی پانچ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے حضور نے اشارت فرمایا پہلے محبت کی بات کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا من احب بنا احل البیعت جس شخص نے ہم آلِ بیعت اے ہون اس گل نہ بس سمجھو تو میری تقریب مکمل جس شخص نے ہم آلِ بیعت سے پیار کیا ادخلہ اللہ الجنة بشفاعتنا اللہ اسے ہماری وجہ سے ہماری شفاعت کے وجہ سے جنة داخل کرے گا اتنی بات ہو گئی اب حضور کی حدیثیں سنو الزمو مودتنا علی البیعت لازم پکڑو اپنے اوپر ہم آلِ بیعت کی محبت فَإِنَّهُ مَنْ لَكِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُوَدْدُنَا اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے اس حالت میں ملا کہ اس کے دل میں ہمارا پیار ہوا اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا اچھا تبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے بس میں جلدی جلدی یہ دو تین منٹ کے اندر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں میسج دے دوں یہاں حضور نے کیا فرمایا جس نے میرے اپنے پرانے دوست جو سمجھے ہوئے وہ نہیں بولو آپ سارے بولو اس ملے والے بولو جس نے ہم آلِ بیعت سے محبت کی ہم آلِ بیعت سے اچھا آگے بڑھے حضور نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے جس بندے نے ہم آلِ بیعت سے بودھ رکھا سوائے اس بات کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ اسے اٹھا کر جانم میں ڈال لے یہ سیدی سے سید نیبان میں موجود ہے مستدرک میں دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محمد بزار کی روایت ہے حضور فرماتے ہیں جس نے ہم آلِ بیعت سے بغد رکھا اسے اللہ اوندے مو جہنم میں ڈالے گا آپ لوگ سنتے جاؤں دو روایتیں ہوگی بغز کے حوالے سے تیسری جس نے ہم آلِ بیعت سے بغد رکھا اللہ قیامت والے دن اسے یعودی کر کے اٹھائے گا صحابہ نے آج کی انسامہ وسلہ حضور اگر نماز پڑے یہ روزہ رکھے میرے نبی نے فرما انسامہ وسلہ وزامہ انہو مسلم اگرچہ وہ نماز پڑے روزہ رکھے اور خود کو مسلمان بھی سمجھتا ہو آل کا بغز دل میں ہوا یہودی اٹھے گا اتھے جنب پچھت اسی نعرے مار دے حضرت مولانا صاحب اتھے اٹھسنیں چرلو مرلو اے اتھے اٹھسن کون یہودی جن کے دل میں آلِ بیعت کا بغز ہوا میں سارے انہیں گا لیں کرنا جن کے دل میں آلِ بیعت کا بغز یہ مولوی مروان چھروان جن کے دلوں میں آلِ بیعت کا بغز ہے جو رسول اللہ کی آلِ بیعت کے خلاف زبانیں کھلتے ہیں کہاں جائیں گے بولتے جاؤ یار بولتے جاؤ اچھا اب یہ کتنی روایتیں ہو گئی دو تین روایتیں یہ ہو گئی اس کے علامہ میرے نبی پاچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کر بوس جگ فرمایا واللہ دیل نفسی بھی یدیل لا یقل قلب رجل ایمان خطا یخبکم اللہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اس ربی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس وقت تک کوئی بندہ اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا اے میرے آلِ بیعت جب تک وہ تم سے میری وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے پیار نہ کر دے اب یہاں سے پتا چلا حضور کی آل کا پیار سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے اور حضور کی آل کا بغز سارے گناہوں سے بڑا بدکاری زیاکاری سناکاری دکیتی چوری یہ کرنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا پر نبی کی آل کا بغز رکھ سے سے بندہ یہودی بن جاتا ہے توجہ ہوئے کہ نہیں کیا بن جاتا ہے یہودی بن جاتا ہے بس جس نکتے کے لیے میں نے آپ کو روکا تھا حضور نے دونوں جگہ پر جہاں محبت کی بات کی فرمائے من احبہ نا آل الویت اور جہاں محبت کی بات کی تو فرمائے اب غدا نا آل الویت اب میں آپ سے سوال پوچھنا ہوں کہ حضور آل الویت ہیں یا حضور حضور ہیں اور آل ان کی آل دیکھو ایک میں ہوں ایک میرے آل الویت ہے ایک میں ہوں ایک میرے دوست ہے ایک میں ہوں ایک میرے شگرد ہے تو میں جب کہوں کہ یہ ہام شگردوں کا یہ مسئلہ ہے تو آپ کہیں گے جی ہام شگردوں کا نہیں آپ تو استاد ہیں آپ استادوں کا تو کہہ سکتے ہیں شگردوں کے ساتھ آپ نہیں آسکتے ہیں کیونکہ آپ کیشہ گردیں مضافر مضافلے میں تغایر ہوتا ہے آپ بھیج میں خود کو ساتھ لے آئے حضور نے پوری زنگی کبھی خود کو امت میں نہیں داخل کیا کہ ہم امت حضور نے صحابہ میں خود کو داخل نہیں کیا کہ ہم صحابہ لیکن آل کا معاملہ آیا محبت میں بھی آل میں خود کو داخل کر دیا اور بغض میں بھی خود آل کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہ بتانے کے لیے کہ محبت آل سے کرو گے شمار میری محبت ہوگی اور بغض میری آل سے کرو گے تو وہ بغض شمار میرا بغض ہوگا الحمدللہ ہم حضور کے بچوں سے آئے 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 اسی حضور دیا بچیاں نالوی حضور دیا بچیاں حضور دے سارے گرانے نال عقیدتہ محبتہ ساتھ میں محبتہ اس لیے سعداد کا عدب کریں کیونکہ ان کی ربوں میں میرے نبی پاک کا خون ہے جن کی رگوں میں حضور کا خون ہو ان کی تعظیم اور عدب ہم پر لازم اور واجر ہے مرکز اسلام جامع رضی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص میرے مرشد کریم سیدی آقائی مرقبی اور محسن آل سنت قبلہ پیر سیدہ سیدہ دین شاہ صاحب یہ وہی اسلاف کے طریق پر پیر محر علی شاہ صاحب کے انداز پر حضرت بابو جی گلڑوی کے انداز پر دین کی پرعم اگر خدمت کا جلوہ اور رن دیکھنا ہو مرکز اسلام جامع رضیہ حضور قبلہ پیر صاحب کی خدمت اتر میں چاہیں نوجوانوں سے کہوں گا ان کے دامن سے بابستہ ہو جائیں اوہ بندہ آلم بھی ہوئے بامل بھی ہوئے متقی بھی ہو اور پھر پیر بھی ہو سلسلے قادریہ کا فیض بھی ہو گلڑا شریف کا فیض بھی ہو اور پھر سو سال کے قریب عمر ہے جن میں سے ستر سال اللہ کے دین کی خدمت ہے ہاں جی ستر سال سے زیادہ خدا کے دین کی خدمت ہے تو آپ کیا وہ ڈگڈگیوں والوں کے پیچھے پھر ہوگے ہکڑتا کڑوالوں کے پیچھے پھر ہوگے پشتاؤ گے تم لوگ کہ اتنی بڑی ہستیاں ہمارے پاس تھی اور ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہو سکے ہر منگل کے دن آپ کے قریب ہی تو یہ مدرسہ ہے وہاں تشریف لے جائے کریں حسید زیائی صاحب کہ قیادت میں وہاں بیٹھیں درس میں بیٹھیں اور ختم میں اور اس کے بعد وہاں لنگر بھی ہوتا ہے اور وہاں پر بیعت کا بھی آپ شرف حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی ساتھیں عطا فرمائے اس مسجد کے کوئی اپنے خاص ذوق خاص رنگیں بڑی ایک پرکیف قسم کی کفیات ہیں یقیناً اس میں ان روموں کا خلوص موجود ہے کہ جو اس مسجد کی بنیادوں میں جن لوگوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی ساتھیں عطا کرے اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ اس مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور جو میرے بھائی اس مسجد کے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو مزید قوت کے ساتھ دینِ مدین کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین